اسلام علیکم ناظرین میں آتا رکھ سانی تے تسیب ایک ریو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹیننیٹ ٹلاس بڑی تلاش سی بات ایک فلم لے گئے تو آڑی فلمت اچھادر ہو رہی ہیں اس فلم دنائے مکھن خان اس فلم دنائے ٹائٹل رول اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے کہ تحریکی ازادی دے بڑھائی ہوئی بڑی ایک زبردست اور بڑی ہی بہترین فلم ہے آٹھ جون انیس سو ناسی بروز اما ریلیز ہونوالی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم مکھن خان اس فلم دے اداکار سلطان رہی آسیہ مصطفیٰ پریشی نازلی زائر شاہ کمال ایرانی خالص سلیم موٹا نیئر سلطانہ اس دے ازاد کارل مقبول حسین فلم ساتھ چودری محمد شبیر چودری غلام سابر ادا میزک دیتا ہے تافو نے تے اید جڑی لکھاری سون اون جناب سکے دار جیسا کہ میں تن پہلے دستے آئے اس فلم دا ٹائٹل رول اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے سلطان رہی دا اس فلم جناب مکھن خان ہوند ہے اور اس جیڑی فلم دا موز ہوئے تاریخ ازادی ہوتے بڑھائی گی یہ انگریز ایک چال چل دا ہے اور اس علاقے دے جتنے بہادر ہوندے انہیں مقابلہ کراندے اور مقابلہ کرا کے انہیں اپنے مطلب دیبتی متخب کردے یعنی کہ جیڑے بہادر ہوندے انہوں سلاکے دے انہوں 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 دیندے جیون سنگ جز دا رول مصطفیٰ قریشی نے دا کیتا ہے اور بھی مقابلہ کردے اور دا مقابلہ زہر شاہ دے نا دوندے جیون سنگ اے مقابلہ جید جاندے اور در مکھن خان اے مقابلہ جید جاندے تے انگریز انہوں 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 نے عزازات رو نواز دی ہے اس فلم دے اندر جدو تحریق شروع ہوندے یہ عزازی دی تے مسلمانہ دے اندر فوٹ پان واسدے سکھان تے مسلمانہ انہوں آپسی لڑائے جاندے مسلمان چونکے جڑیاں گھمہ ہوندی انہوں نے زبا کردین اور زبا کر کے قربانی کردین اور دا گوشی بیجین جات کے انگریز سکھنو پڑکا کے جیون سنگھ تے ہو دے ساتھی جڑانا مسلمانہ تے عملہ کردے ہیں انہاں دی آپسی لڑائی ہوندی ہے مکھن دوجہ پنڈی جاندہ ہے اور رستے جو دی ملاقات جیون سنگھ نہ لو جاندی انہاں دی آپسی تقرار ہو جاندی ہے جیون سنگھ اس رو چیلنج کردہ ہے کہ تو میرے نال مقابلہ کریں گا وہ یہ کہندہ کہ مقابلہ میں کرنگا لیکن بقت تے تاریخ تو دسے گا خیر وہ کہتا ہے وقت تے تاریخ میری مان دسے گی انگریز سے خلاف کر نہیں کھڑنی چاہیتی ہے انہیں سانوں زمین تم چھپکے اتناک تک چھوڑی مکھن ہان دی جڑی مان دی اوہ دا کردار نیر سلطانہ نے ادا کیتا ہے جیون سنگھ دی جڑی مان دی اوہ دا کردار مینا داؤد نے ادا کیتا ہے اور دنہ نے بڑی اچھی زبردست بڑی ایکٹنگ کی تی ہے نیر سلطان جان دی اور جہاں کے مینا داؤد نال تاریخ درخت مقابلہ دی مقابلہ ہوندہ ہے اور ایک دوسرے جدو وہ قتل کردین طرف جڑا سکھاندہ بڑھا ہوندہ ہے وہ آجاں نیدو مسلمانہ دے شاہ صاحبوں نے وہ آکے آپسی صلح کردین خیر سمجھاندین مینا داؤد نیر سلطانہ آپسی پہنا بان جاندین مکھن سنگھ جیون سنگھ نو آپسی ملا دی دین لیکن جیون سنگھ جڑا ہوندہ ہے اور مکھن دے خلاف اپنے دل بغض رکھتے ہیں اور اپنے کارا کے ماں نو کہنے دا ماں تیرے کہنے تے اس طرح تے میں مکھن نو ملیا سی لیکن میں انو قتل ضرور کرانگا جدو تحریک ازادی زور پکڑ دیئے جڑے انگریز ہوندے انو اپنے جڑے انہوں نے منتخب کیتے ہیں انہوں نے بندے جڑے نو نام دیتے ہیں انہوں نے کٹھا کر دیئے انہوں نے مسلمانہ اخلاف استعمال کرنے دی کوشش کر دیئے لیکن مکھن خان انکار کر دیندہ ہے جات کے جیون سنگھ جڑا ہوندہ ہے وہ انگریزان دا پٹھو باند جاندہ ہے اس سنگھ کے اندر آسیا نے دارو دا کردار دا کی تیجیڑی سلطنہ رہی دی منگیتر ہوندی ہے نازلی نے بچند کور دا کردار دا کی تیجیڑی کے جیون سنگھ دی منگیتر ہوندی ہے دونوں ایک پینڈ دیئے ہوندی ہیں اور آپسی سیلیوں ہوندی ہیں جدو بچند کور نو پتا چل دا ہے کہ اس را مکھن اور جیون سنگھ آپسی دشمنی ہو گئے کہ جیون سنگھ انگریزان دا پٹھو باند گیا اور جیون نو جا کے سمجھان دیئے لیکن جیون دے اکھان تے پٹی بندی ہوندی ہے دولت دی لالج دی حوض دی وہ یہ کہند ہے کہ میں انگریزان دا ساتھ کی سیوی صورتی چی نہیں چھوڑا گا خیر نیر سلطانہ تے مینہ داود آپسی دوسرے نل پیار کر دیا جیون سنگھ دی ماں ہوندی ہے وہ بھی ازادی دی آمی ہوندی ہے ادھر جلسہ ہی کھوند ہے اور انگریزان دی ایک خدشہ ہوند ہے اور ادھر ایک تحریک ازادی دی سیسرے چیز جلسہ ہوند ہے اور انگریزان دی خدشہ ہوند ہے کہ اگر یہ جلسہ کامیاب ہو گیا تو مسلمانہ دی تحریک زور پکڑ جائے گی وہ جیون سنگھ تھے وہ دے ساتھیاں نو پیجن وہ عملہ کار کے کافی سارے بندیاں نو مار دین دین اور کافی سارے بندے زخمی ہو جان دین اس صبح جدو جیون سنگھ دی ماں کہ مکن دی ماں نو گلیاں جو مار کے کسیڈا جان دین جیون دین اکھاں کھل جان دین اور وہ کھل کے تحریک کے ازادی دی ساتھ دین دین دونوں مل کے ازادی دی تحریک کر دین اور انگریز فوج تے حملہ شروع کر دین دین اور کافی نقصان بچانے دو بعد مخبر اطلاع دین دا کہ جیون سنگھ تے مکن ہان دے ٹھکانے دا پتا چال گیا ہے انگریز حملہ کر دین حملہ کر کے جیون سنگھ تے مکن ہان انگریز دی فوج نی بڑا نقصان بچان دین حملہ کر کے یہ پہلے تے جیون نو مار دین اس تو بعد مکن ہان بھی مارے جان دین ناظرین اے جیڑی فلم ہے اے یوٹیوب تے موجود نہیں ہے اگر تسری اے فلم بیکھنی ہے تسری ڈیلی موشن تے جان کے پوری اے فلم بیکھ سکتے ہو اگر تانو میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تے نیکس ویڈیا تاک رب راکھا